پیارے بچو اسلام علیکم یو پی ایس نوپورا سبجیکٹ ہمارا اردو ہے کلاس ہماری آٹھویں اور موضوع ہے گوتوں بدھ کے سوالات اور ان کی جوابات پیڈ نمبر ایٹی ایٹ سوال نمبر ایک ہے گوتوں بدھ کا اصلی نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب ہے گوتوں بدھ کا اصلی نام صدہر تھا صدہرت کپل ویستو کے راجہ کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدی شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے کون گوتوں بدھ اب سوال نمبر دو ہے گوتوں بدھ نے کس عمر میں زندگی سے کنارہ کشی کی جواب ہے اس کا 29 برس کی عمر میں گوتوں بدھ نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کی سوال نمبر تین ہے گوتوں بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے اس کا جواب ہے گوتوں بدھ نے اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی اشاہ ساتھ کو وہاں تمام اشاہ اس کو چھوڑ کر کو سچ کی تلاش میں ترگ دیا وہیں سب کچھ انہوں نے چھوڑ کر کس کو تلاش کر رہے تھے وہ سچ کی تلاش کر رہے تھے ان سب چیزوں کو انہوں نے ترگ کر کے سچ کی تلاش میں نکلے وہ ایک مفلخس یوگی اور سنیاسی بن گئے سوال نمبر چار ہے گوتوں بدھ کی تعلیمات میں اسے چار آلہ سچائییں کون سی ہیں گوتوں بدھ کی تعلیمات میں چار آلہ سچائییں یہ ہیں پہلی جو ہے اول انسان زنگی وہ جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے وہاں اول انسان زنگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے دوئم دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا سوئم خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے چہارم اس کا علاج نہ کڑی تپسی ہے اور نہ ہی اور نہ سہل پسندی سہل پسندی بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے یہ چار سچائییں کی گوتوں بدھ کی تعلیمات میں سے اب سوال نمبر پانچ ہے آٹھ راست آٹھ راست رہوں سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے گوتوں بدھ نے انسان زنگی کے لیے آٹھ رہ نماغ اصول قائم کیے ہیں نمبر ایک ہے سہی علم نمبر دو سہی ارادہ نمبر تین سہی کلام نمبر چار سہی عمل نمبر پانچ جائز و حلال کمائی نمبر چھے ہے سہی کوشش نمبر ساتھ نیک حیال اور نمبر آٹھ ہے سہی غور و فکر سہی غور و فکر تو یہ تھے سوالات اب یہاں پر کالم ہی اب اللہ فور بیک واپس میں ملانا ہے گوتوں بدھ ہوگئے بدھ مت کا بانی گوتوں بدھ کون ہے؟ بدھ مت کا بانی کپل وستو شمالی ہندوستان کے ایک شہ کپل وستو شمالی ہندوستان کے ایک شہری ہے اس کے ساتھ آئے گا اور یوگ یوگ کہتے ہیں مذہبی ورزش مذہبی ورزش نمبر چار ہے چار اعلی سچائیاں بدھ مت کی بنیادی تعلیمات راست تفکر ہو گیا آٹھ راست راہوں میں سے ایک یہ ان میں سے ایک ہے اب اس کا ہے اس کے خالی جگہوں کو بڑھنا ہے خالی جگہوں سے بڑھنا ہے نمبر ایک ہے اگر بنیاد درست ہے تو ڈیش ڈیش درست ہوگی وہاں اگر بنیاد درست ہے تو زنگی درست ہوگی نمبر دو ہے درست ارادہ ہی ڈیش ڈیش کی راہ دکھاتا ہے درست ارادہ ہی نیروان کی راہ دکھاتا ہے غلط گفتگو ڈیش ڈیش کو دعو دیتی ہے غلط گفتگو جگڑے کو دعو دیتی ہے نمبر چار بچلنی سے دور رہنا اور ڈیش ڈیش کرنا بچلنی سے دور رہنا اور حدمت خلق کرنا اور حدمت خلق کرنا نمبر پانچ محنت اور ڈیش ڈیش سے اپنے لئے روزی کمانا محنت اور ایمانداری سے اپنے لئے روزی کمانا نمبر چھے یہ کوشش یاری رکھنا کہ ذہن ڈیش ڈیش نہ ہو یہ کوشش یاری رکھنا کہ ذہن پیراغن نہ ہو نمبر ساتھ ذہن کو پوری طرح ڈیش ڈیش رکھنا ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا نمبر آٹھ ہے درست طریقے سے ڈیش ڈیش کرنا درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اب یہ تھے ہمارے خالی جگہیں ان کو پور کرنا تھا باقی والسلام